بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار سے اگدم دانے دار سے بیسن کے لڈووں کی ریسپی پرفیکٹ ناپ کے ساتھ ہم مزیدار سے بیسن کے لڈو بنا کر تیار کریں گے بنانا ان کو بہت زیادہ آسان ہے اور اسی کے ساتھ ہم شکر کا بورا یعنی کے تگار بھی بنا کر تیار کریں گے جسے کے لڈووں میں بہت ہی اچھا اور دانے دار سا ٹیکچر آتا ہے تو پھر چلیے فٹا فٹ سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ایک کڑائی رکھی ہے میں نے گیس پر اس میں ہم شکر آٹ کریں گے تو دیڑ کپ کی جتنی میں اس میں شکر آٹ کر رہی ہوں تو سب سے پہلے ہم لڈووں کے لیے تگار یعنی کے بورا بنا کر تیار کریں گے اور دیڑ کپ شکر کے ساتھ ہی ہم اس میں آدھا کپ پانی آٹ کریں گے تو بہت زیادہ پانی مٹ ڈال گے گا اور گیس کی فلیم کو لو ٹو میڈیم رکھتے ہوئے ہم اس کو سٹار کرتے ہوئے جب تک پکائیں گے جب تک کہ شکر اس میں اچھی طرح سے میلٹ نہیں ہو جاتی اور جب شکر اچھے سے گھل جائے گی تو ہم گیس کی فلیم کو میڈیم ٹو ہائی کرتے ہوئے اس کو لگاتار چلاتے ہوئے دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے جب تک کہ اس کی ایک اچھی سی گاڑی سی چاشنی نہیں بن جاتی تو ہمیں اس کو کنٹینیو سٹار کرتے ہوئے پکانا ہے اور جیسے جیسے آپ اس کو پکاتے جاؤ گے تو سائیڈوں میں دیکھئے اس طرح سے شکر جمتی جائے گی اب یہاں پر تقریباً 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں مجھے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکاتے ہوئے اب ہم ایک چھوٹے سے بول میں اس طرح سے تھوڑی سی چاشنی ڈالیں گے تھوڑا سی اس کو تھنڈا کرنے کے بعد دیکھئے اس میں تار اس طرح سے چیک کر لیجئے کافی تھک سی اس میں تار آ رہی ہے تو گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اب ہم اس کو اسی طرح سے لگاتا چلاتے ہوئے چاشنی کو تھنڈا کریں گے تو اس کو سٹر کرنا بلکل بھی چھوڑنا نہیں ہے جیسے جیسے آپ اس کو چلاتے جاؤ گے اور چاشنی تھنڈی ہوتی جائے گی تو اس کا تیکسچر اور اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا یہ سالیڈ فارم میں آنے لگ جائے گی دیکھئے اس طرح سے اور اسی طرح سے ہمیں اس کو چلاتے رہنا ہے جب تک کہ یہ بلکل دانیدار نہیں ہو جاتی اور دیکھئے اس میں تھوڑے تھوڑے سے لمز بنتے جائیں گے تو اس کو بھی ہمیں اسپیٹولا کی مدد سے ہی ٹوڑتے جانا ہے اور دیکھئے کافی اچھے سے یہ دانیدار ہو گیا ہے تو ہم اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے بلکل اچھے سے یہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو چھانیں گے تو جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے یہاں پر ایک کڑاہی میں ہم تین چوتھائی کپ کے جتنا گھی آٹ کریں گے تو یہاں پر میں دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں اور جو بھی میٹھائیاں اور ڈیزرٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ گھی میں ہی بنائے جاتے ہیں اسی سے ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ نکھر کر آتا ہے اور گھی کو اچھے سے میلٹ کرنے کے بعد ہم اس میں بیسن آٹ کریں گے تو جس کپ سے میں نے تین چوتھائی کپ گھی لیا ہے اسی کپ سے میں تین کپ بیسن آٹ کر رہی ہوں اور بیسن کو میں نے کافی اچھے سے چھان لیا ہے اور بیسن کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو لو فلم پر پہلے گھی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے ملائیں گے اور اسٹارٹنگ میں آپ کو لگے گا کہ بیسن جو ہے وہ گھی میں اچھی طرح سے مل نہیں پا رہا ہے بہت ہی یہ ڈرائے سا لگ رہا ہے تو لیکن اسی طرح سے ہمیں اس کو ملاتے جانا ہے اور یہاں پر ایک ٹیبل سپون گھی میں نے اور ایڈ کیا ہے اور اسی طرح سے ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے تو جیسے جیسے آپ اس کو پکاتے جاؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ بیسن کا ٹیکچر اور اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے تو یہاں پر ایک ٹیبل سپون گھی میں نے اور ایڈ کیا ہے تو ٹوٹل یہاں پر میں نے ایک کپ کی جتنا گھی اس میں ڈالا ہے اور اب ہم اس کو لگاتار چلاتے ہوئے لو فلیم پر بھونیں گے اچھی طرح سے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ بلکل ڈرائے سا لگ رہا ہے تب ہی آپ اس میں گھی ڈالیے گا ورنہ پھر مت ڈالیے گا کیونکہ جیسے جیسے ہم اس کو بھونتے جاتے ہیں تو اس میں سے گھی جو ہے وہ ریلیز ہوتا جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں تقریباً 5 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پر بیسن کا کلر بہت حد تک چینج ہو گیا ہے کافی یہ لیکویڈی سا دکھائی دے رہا ہے اس میں شائننگ بھی آ گئی ہے اور گھی اس میں سے سیپریٹ ہونے لگا ہے لیکن ابھی بھی یہ اچھی طرح سے بھونہ نہیں ہے اسی طرح سے ہمیں اس کو لو فلیم پر بھونتے جانا ہے اور اس پوائنٹ پر آپ اس میں گھی اور ایڈ مت کریے گا کیونکہ اتنا گھی کافی ہے اور اسی طرح سے ہم اس کو بھونتے جائیں گے اور کافی یہ لائٹ اور فلفی سا ہو گیا ہے سٹارٹنگ میں یہ بہت ہی ڈرائے اور ہارڈ سا لگ رہا تھا چلانے میں لیکن جیسے جیسے بیسن بھونتا جا رہا ہے تو اس کا کلر اور ٹیکچر بھی چینج ہوتا جا رہا ہے اور اس کو چلانا بھی آسان ہوتا جا رہا ہے تو اسی طرح سے ہم اس کو بھونتے جائیں گے تقریباً پندرہ سے اٹھرہ منٹ تک جب تک کہ بیسن اچھی طرح سے بھون نہیں جاتا اور یہاں پر میں نے ایک پنچ کے جتنی اس میں ہلدی ایڈ کی ہے جسے کہ لڈووں کا کلر کافی اچھا آئے گا اور ہمیں اس میں آرٹیفیشل فوٹ کلر بھی ایڈ نہیں کرنا پڑے گا لیکن یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کو ڈالنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہو ورنہ پھر آپ اس کو اسکپ کر دیجئے گا اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے اب یہاں پر دیکھیں تقریباً اس کو بھونتے ہوئے مجھے پندرہ سے سولہ منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کے اوپر اس طرح سے پانی کا چھیٹا ماریں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون اور دیکھیں اس میں جالیاں بننے لگی ہے اور اسی طرح سے اس میں دانے بنیں گے اور بہت ہی دانے دار سے ہمارے لڈو بن کر تیار ہوں گے تو اسی طرح سے اس کو سٹر کرتے جائیے اور یہاں پر دیکھیں پانی کا چھیٹا دینے کے بعد میں نے اس کو دو سے تین منٹ کے لئے اور پکا لیا ہے اور یہاں پر ہمارا بیسن کافی اچھے سے بھون گیا ہے تو گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں اب یہاں پر دیکھیں بورا بھی کافی اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے تو اب ایک چھنلی میں ہم اس کو ٹرانسفر کر لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو چھان لیں گے جس سے کہ اگر اس میں کوئی بھی موٹے لمس وغیرہ ہوں گے تو وہ الگ ہو جائیں گے اور ایک ہی سائز کا ایک ہی جیسا دانے دار سا بورا ہمارے پاس تیار ہو جائے گا اور جو بھی موٹے ٹکڑے اس کے بچ جائیں گے لاسٹ میں اس کو ہم مکسی کے جار میں ڈال کر پیس کر پھر سے ایٹ کر لیں گے اور یہاں پر دیکھیں اچھی طرح سے ہمارا بورا جو ہے تیار ہو گیا ہے اس کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں اور یہاں پر بیسن بھی کافی احد تک تھنڈا ہو گیا ہے ہلکا سا یہ گنگونا ہے بہت زیادہ تھنڈا ہمیں اس کو نہیں کرنا ہے اب ہم اس میں آدھا ٹی سپون نلائچی کا پاودر ایٹ کریں گے اسے فلیور کافی اچھا ہے گا لڈووں میں لیکن اگر آپ کو اس کا فلیور پسند نہ ہو تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہو اب ہم اس میں یہ بنا کر کے رکھا ہوا شکر کا بورا یعنی تگار ایٹ کریں گے تو آدھا بورا اس میں ایٹ کر کے اس کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور اچھی طرح سے ملانے کے بعد ہم باقی کا سارا بورا تگار جو ہے اس میں ایٹ کر لیں گے اور دیکھیں اس طرح سے لڈووں میں بہت ہی دانے دار سا ٹیکچر آتا ہے بہت ہی زبردست اور مزیدار سے اگدم دانے دار سے ہمارے لڈو بن کر تیار ہوتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں کافی اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور اس کا ٹیکچر آپ دیکھ سکتے ہو اب ہم اس کے لڈو بنائیں گے تو جب بیسن ہلکا سا گنگو نہ ہو تب ہی آپ نے اس میں بورا یعنی تگار ایٹ کرنی ہے گرم بیسن میں تگار یا پھر بورا ایٹ مت کریے گا ورنہ پھر وہ بلکل میلٹ ہو جائے گا اور یہاں پر دیکھیں تھوڑا تھوڑا پورشن لے کر ہم اس کو ہتیلیوں کے بیچ میں اس طرح سے دباتے ہوئے اس کے لڈو بنائیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں میڈیم سائز کے لڈو بنا رہی ہوں آپ اپنی پسند کے حساب سے بڑے یا پھر چھوٹے بھی بنا سکتے ہو اور بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتا ہے دیکھیں اس طرح سے فنگرز کی مدد سے اس کو پریس کرتے ہوئے اس کے لڈو بنا لیجئے اور دیکھیں بہت ہی زبردست اگدم دانے دار سا اور کتنا شائنی سا ہمارا لڈو بن کر تیار ہو گیا ہے تو کسی بھی فیسٹیول سیزن پر یا پھر کسی بھی طرح کی دعوت پر آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ بنا کر تیار کر سکتے ہو تو ٹرائے ایک بار ضرور کیجئے گا بہت آسان سی اور اگدم دانے دار سی لڈووں کی ریسپی کو اور اگر ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ